افغان سرداروں کی طرف سے بہت بڑی دھمکی آئی ہے جی کہ طالبان پاکستان ٹی ٹی پی افغان حدود سے پاکستان میں حملے کر سکتی ہے دوستو پاکستان میں مانیے کہ بری خبر کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا کیا ریڈی ہو جاؤ انیس سو اکتر کے لیے تو پھر ہوگا کیا انیس سو اکتر والا پروگرام یاد ہے نا تمہیں ہاں بھائی ہاں جوٹ توٹ الزام تراشیوں کا سلسلہ ہے کہ رکھنے کا نام نہیں لے رہے بھائی یہ تھوڑے دنوں کے بعد میں آپ کو ایک دھما کا سننے کو ملے گا کیا بات کر رہے رہے بابا دھما کا یہ ہوگا کہ افغانستان اور پاکستان کے جن انشاءاللہ انشاءاللہ کیا ہم نے افغانیوں کے ساتھ ابھی تک جو کچھ کیا وہ اچھا کیا نہیں مجھے تو نہیں لگتا ہم نے اچھا کیا ہم نے شاید ان کو مارا بھی ہے ان کو ماننے کے پیسے بھی لیے پاکستانی کچھ ڈالر کے لیے اپنی ماں کو بیچ سکتے ہیں جو آپ نے کہا کہ ٹونیشن جو تھیوری ہے وہ ابھی جو ہے کہیں نہ کہیں پہ کمزور بھی دکھ رہی ہے میں نے تو سب سے پہلے کی دیا کہ کوئی ٹونیشن تیوری نہیں پاکستان بنانے کے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی جو تمہاری بیانبہ ہزار پینٹیں ڈھاکہ میں چھوٹی تھی جب بڑی بیغیرتی کے ساتھ تم نے انڈین آرمی کے سامنے سرینڈر کرا تھا اور جیسے تم نے بھارت کے سامنے سرینڈر کر رہا تھا ویسے ہی اب تم ہمارے سامنے سرینڈر کرو گے آگست دو ہزار اکیس سے کم از کم سولہ افغان شہری پاکستان میں خود کچھ حملے کر چکے ہیں یہ تو افغانستان کے جو دوستی ہے انڈیا کے لیے بڑی اچھی ہے ان سے محبت بھی کرتے ہیں ان کے ملک میں بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ تو ان کے کزن ہے سکے کزن ہے نا کزن ہے وہ تو بھرا بھائی ہے بھارت کے رشتے افغانستان سے ہیں وہ ہسٹوریکل ہیں یعنی اتحاسک ہیں یا اب دونوں جماعتیں پھر سے اکٹھے ہو کر حکومت کے لیے کوئی مشکل کھڑی کریں گی افغانی موڈی سے بھی بہت پیار کرتے ہیں یہ بس کرتے ہیں نا تو آپ آمیں بھی زب فرید ہو کہ میں ہم آپ سے بھی پیار کریں گے انڈا کی بات اس طرح کی خودمختار ملک ہے اچھا وہ ایک ازاد ملک ہے پاکستان نہ خودمختار ہے نہ ازاد ہے ہاں تو بھئی ہے افغان تالیوانیوں نے ہاتھ میں ترنگا اٹھا لیا ہے اور پاکستانیوں کو یاد دلا رہے ہیں انیس سو اکتر پاکستان آرمی کو چیلنج کرتے ہوئے سیدھا افغانیوں نے بولا ہے انیس سو اکتر یاد کر لو ایک انڈیا نے کیا تھا ایک ہم کر دیں گے دیکھتے ہیں اس پہ پاکستان کی جاہل عوام کیا کہتے ہیں پاکستان اور افغانستان کی بات کرے تو ان میں کیسا رشت ہے افغانستان اور بس صحیح ہے اگر صحیح چلو گے تو صحیح چلے گے وہ بھی اگر دیکھو ابھی کچھ دے ایک دو مہنے پہلے جو رولا ہوا تھا اس کے علاج سے اب تو خراب ہو چکے سب کچھ وہ جو افغانستانی جو یہاں سے نکالے گئے تھے ابھی تم کہہ رہے ہو نا کہ انڈیا اور افغانستان کیوں کچھ ہیں ابھی اس میں پتہ ہیں دیکھو انڈیا کا نہیں ہے ویزا افغانستان میں دو دن میں فکس آپ کو دیتے تھے تین مہینے کے فری انڈیا والے افغانستان کو ویزا جلدی دے 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 فری فری پاکستان میں چالیس دن ایک دو مہینے بعد ویزا دیتے وہ بھی بڑے مشکل سے افغانیوں کوئی چیز کا دکھ ہو رہا ہے ہاں نا تو بہت دکھ ہوگا نا ان کا سب کا کاروبار ہی در ہے تو اب سارے افغانستان سارے لوگ در گئے ہوئے انڈیا افغانی موڈی سے بھی بہت پیار کرتے ہیں بس کرتے ہیں نا تو آپ آمیں بھی زب فری دو کہ ہم آپ سے بھی پیار کریں گے کتنے شاندار ویچار رکھتے ہیں افغانستان کے اندر انڈینز کو رسپیکٹ دی جاتی ہے کمپیرٹیولی پاکستانیوں کو اتنی نہیں جے جاتی ہے آپ افغان کمیونٹی سے افغانستان سے بھی آپ کے لنکس ہے پاکستان میں آپ رہتے ہو ایسا کیوں ہے اوڈینس آپ کو جو دیکھ رہی انڈیا سے جہاں بھی افغان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ بھائی ہے آپ کو ہارٹ دیے جاتے ہیں کمیونٹس میں ایسا کیوں دیکھو ان کا اور یہ افغانستان اور انڈیا کا تو محبت ہے صحیح ہے کب اعدہ ہو گئی یہ بہت دیر سے ہے نا وہ دیکھو ابھی افغانستان میں نہیں ہے انڈیا کے بہت لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں افغانستان آدھا افغانستان نہیں ہے انڈیا میں سب کا کاروبار ہے آدھا افغانستان انڈیا میں ہے ہاں افغانستان بہت سارے لوگ انڈیا میں کام کر رہے ہیں ہمارے بڑے رشتدار کر رہے ہیں ادھر کام انڈیا میں تو وہاں کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے افغانیوں کو بس اس کو ادھر تو جیسے بول دینا پٹھانو بس بس افغانیوں آج ہو میمان ہو کیا کانا کیا پینا ہاں سچ ریلی قسم سے آکے میمان ہو آج ہو کچھ کاؤو کچھ پیو بس وہ تو ان کے چاچو کے بیٹھے ہیں آپ کیا کریں ہم انڈیا میں جیتے یا افغانستان جیتے تو کون جیتا ہاں انڈیا اگر میں جیتے اور افغانستان جیتے تو کون جیتا بس وہ واپس میں کزین ہے وہ جونس امرجیت کے خوشی دونوں کو ہوتی ہے یہ دیکھ لے دوستو یہ بڑا واضح ایمیج میں آپ کو دکھا رہی ہوں ابھی ابھی افغان طالبان نے جو ہے جو ہے جو ایریاز بورڈر کے پاس ہے گاؤں کے اوپر پورا اپنا قبضہ کر پہلے بھی انہوں نے پندرہ سے سولہ جو ویلیج ہے چترال والی سائیڈ اس پہ بھی حملہ کیا تھا ہمارے خود فاتح کے حالات ان طالبانوں کو کس نے ایدر فیض حمیر نے جو کہ اس طالبانوں کی جو دوبارہ جو لہر آگئی ایدر پاکستان لہر آگئی ہے لہر آگئی ہے فاتح میں آج کل ہمارا وزیرستان سارا بلاغ کے ایدر شدگردی کا شکار ہے بلاغ اور کیا سارا سارا بلاغ کے کل پر سو ہمارا ڈی ایم نیشنل ڈیموکریٹکی مومنٹ کے چیرمین محسن ڈاور اس کو بھی ٹارگیٹ کیا اس نے پورا مند درنہ دیا تھا جو کہ الیکشن ہو گئی ہے اس کے ساتھ دانلی ہوئی تھی تو اس نے پورا مند درنہ بیٹھائی تھا ماملے میں تو یہ جو لہر ہے اس میں سیونٹی نائن گیدرنگ ہوئی تھی سیونٹی نائن میٹنگ ہوئی تھی فیضا امید کی جو کہ فاتح میں بھی ہوئی تھی افوانیسان میں بھی ہوئی تھی اس میں قبائلی ملکان بھی شامل ملک ملکان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اندھی نے مجبور کیا کہ آپ لوگ ضرور ہمارے ساتھ جائیں گے یعنی کہ میں ٹارچر کیا کہ اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے کس طرح افوانی لوگ ہمارے ساتھ پیار کر لیں صحیح بات ہے افغانستان کے لوگ وہ کو بہت سے مسائل رہتے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھئی ہمارے ہر فرد کے نام پر آپ کو ڈالرز بھی ملتے رہے ہیں آپ کو امریکہ سے فنڈنگ بھی آتی رہے ہیں یہ بہت لمبا سلسلہ ہے لیکن اگر ہم پورے اگر ہم اس خطے کی بات کریں تو انڈیا کی جو پاپولیٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ دس سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے جو پرائر منسٹر ہیں انہوں نے انڈیا کو یہاں سے یہاں پہنچا دی ہے سر اتنے سٹرونگ ڈیسیزن اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میری تھرڈ ٹرم جو ہے وہ اور بھی زیادہ جو ہے بڑے بڑے فیصلے کرے گی انڈیا کی بات اس طرح کی خودمختار ملک ہے اچھا وہ ایک ازاد ملک پاکستان نہ خودمختار ہے نہ ازاد ہے کل ہمارے پی ٹی ایم کے منظور پشین اس نے دو مہینے جیل میں گزارے تو اس نے بڑی اہم بات اور اچھی بات کی کہ میں جیل میں نظر بند تھا تری ایم پیو میں اس کی ایک ہفتے پہلے رہا ہو گئی تو کہہ رہا تھا کہ میں نے اوزر جو میرے ساتھ جیل میں جس کی بندے کے ڈیوٹی تھی سیکورٹی والے تو میں اسے پوچھ رہا تھا کہ یہ جو تری ایم پیو میں مجھے نظر بند کیا ہے یہ تری ایم پیو کانون کس کا ہے کوئی اردہ کہ بریٹس کا میں کہہ رہا تھا کہ جس سے انٹو سے جیل کے کمرے بنائے گئے یہ کس کے تو کہہ رہا تھا کہ یہ بھی بریٹس کے بنائے ہوئے تو میں پھر کہہ رہا تھا کہ میں تیسری سوالوں سے پوچھا کہ آپ کی جو وردی ہے یہ سیکورٹی پاکستان کہ تو پہلے نہیں تھی یہ کس نے دلا کی دی پاکستان یہ بھی بریٹس نیٹرین کہ ہمیں دلا دی تو پہلے منظور پشن کی آردہ کہ میں نے اسے کہہ دیا کہ ہم کس رازہ دیں نہیں کانون ہمارا اپنا ہے نہیں یہ جو بڑے بڑے ہمارات ہیں کچھ بھی آپ نے کہا یہ تو ٹو نیشن تھیوری کہاں ایسٹ کرتی ہے ٹو نیشن تریوری تو ایک ڈراما ہے ڈراما ہے ہم تو یہ ڈراما ہے یہ تو ہر صفحے پہ لکھا ہے کہ ٹو نیشن تری نظریہ پاکستان کا آئیڈیولوجی پاکستان ٹو نیشن تھیوری ایک تی بات کہ پاکستان کے جو ہیسٹری ہے اس میں سارے باتیں شامل کیے گئی ہیں جو وہ لوگ نہیں چاہتے کہ کامان کو پتہ چلے دوسری بات چیزیں نہیں شامل جو پتہ ہونی چاہیے ہونے چاہیے چیزیں نہیں شامل اللہ میں اقبال کئی رازم ہی بات کرتی کہ دو نیشن تیوری پاکستانی جو لوگ مطلب مسلمان ہندو کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتے ان کے کلچر رین سین زبان سب کچھ الگے اسی بیس پہ ہم ایک نیا ملک کے بنیاد رکھتے ہیں جس کا نام پاکستان ہوگا تو اس کو میں آزاد نہیں کہوں گا انہوں نے کے علاقے جن کو آباد کیا پرنام دیا پاکستان بڑا پیار ہم نے دیکھے افغانیوں کے دل میں انڈیا کے لیے کہتے ہیں جان دے دیں کہ بھائی ہے جب میچ جیتے ہیں خوش ہوتے ہیں ایک الگ سا رشتہ دکھنے کو ملتا ہے میں نے سٹارٹ میں یہی بات کی کہ ان لوگ انہوں نے ہمیں پیار دیا تو ظاہر سے یہ بات پیاری بدلیں پیاری ملے گا یہ تھا آج کا ویڈیو آپ لوگوں جو بیچار کمنٹ سیکشن آپ بھی ان پاکستانی کو کھڑکاتے ہوئے جائیے تڑکاتے ہوئے جائیے سسکرائب کر لیجئے سسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل نوٹیفکیشن کو دبا لیجئے دبا لو آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کے لئے پاکستان سویلیٹڈ ویڈیو لاتا رہتا جائے ہند مدی 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 جائے